اس وقت ہم مراکش پہنچ چکے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے لیک سرپرائز تیار کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ لوکل لائف دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کو جو اس طرح سیاہتی رنگ دیا گیا نا وہ خوبصورت کلچر آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں سحرہ ماشاءاللہ ٹانگیں کی سواری لے کر جا رہے ہیں سوکل ملاحظ ساحت الفنا کی طرف گائے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے اس کے گوشت ہے یہاں پہ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں فرس ٹائم یہ سارا جو ہے نا سنٹر میں ایک قسم کے ڈھابے سٹائل میں جو ہے یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہے کھانا کھانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کل نووی لوگ فروم دی مروکو قعضہ پلانکہ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا سفر جو ہے وہ ہو رہا ہے مراکش کے لیے ہم یہاں سے ابھی جائیں گے شاید آدھے گھنٹے میں اس سے پہلے جو ہے امن الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا ناشتہ کیا ہے ناشتے میں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ کیا کیا عجیب سے ڈرائی فروٹ ہے ماشاءاللہ کیا بات دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ کرام فلکس وغیرہ بھی ہیں ماشاءاللہ یا سلام ماشاءاللہ یہ ساتھ میں تازہ تازہ فرن سے آپ کے لئے کرسون اور دوسرے جو میٹھے چیزیں ہیں وہ بھی سویٹس بھی بن کے آرہی ہیں ماشاءاللہ مریٹ ہوتل یہ رہا ہمارا اس کے ساتھ ہی نیچے یہاں پہ اس طرف جو ہے کرنسی ایکسچینج ہے یو ایس ڈالر جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے 9.90 ہے لیکن مجھے دیا انہوں نے 9.80 ہے ٹھیک ہے ائرپورٹ پر جو تھا 9.18 تھا مطبع یہاں پہ اچھا ریٹ ہے میں آپ کو ان کی کرنسی دکھاتا ہوں کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ کیسے یہ جو ہے ان کے دو سو درہم ہیں مروکن یہاں پہ یہ جو فوٹو ہے اب اسی کی ہے یہ جو بھی موجود ہے ملک محمد السادس یہ اس کی فوٹو ہے دیکھ رہے ہیں یہ ان کے کنگے اور یہاں پہ اس طرف اوپر ابھی کی بھی فوٹو لگی ہوئی ہے اوکے یہ دو سو درہم ہیں اور یہ جو ہے پچاس درہم ہیں مروکن ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھیں اور ادھر یہ جو ہے سو درہم ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اور اسی طرح یہ بیس ہے میں نے دو سو ڈالر جو ہے وہ چینج کر آئی تھی تو انیس سو اسی جو ہے مجھے ملے تھے اس وقت ہم کازا پلانکا سے نکلے ہیں اور مراکش کی طرف راستے میں جاتے ہوئے ایک پٹرول پومپ یا ایک ریسٹ ایریا میں رکے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اسراب طبعہ والے کچھ جو مدینہ کی زیافت ساتھ لائے تھے ان سے جو ہے اپنے مہمانوں کی محضبانی کر رہے ہیں تو یہ سارا ریسٹ ایریا ہے اس طرف عورتیں بیٹھیں ہیں اسراب جو ہے مرد ہے آئی دیکتیں کی زیافت مہب عبدالعزیز اور اسراب طيب جو ہے کیا چیز لائے السلام علیکم ماشاءاللہ تبارک الرحمن برحی يا سلام تازا کجور ایش الحركات الحلوہ دی باب عبدالعزیز مرد ہے مرد ہے یہ بنا حلال بسیط ہے یہ ہے لائے 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 حبیبی مدینہ مرد ہے اللہ عافیق اللہ عافیق اللہ عافیق حقیقتنا اللہ عافیق بصیحہ و راحت اور یہ قہوتك السعودی يا حبیبی يا حبیبی عبدالعزیز ایوہ 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 ارسات مجو ہے يبی موجود ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن مکسرات ڈرائی فروٹ کہہ سکتے ہیں ایوہ ایوہ اس وقت ہم مراکش پہنچ چکے ہیں لیکن ایک انہوں نے لیکن انہوں نے ہمارے لیکس سرپرائز تیار کیا ہوا ہے لوکل لائف کے حوالے سے لوکل کس طرح یہاں پر ریسیف کرتے ہیں مہمانوں کو وہ ابھی آپ کو دکھانے لگے ہیں انشاءاللہ یہاں پر آپ کو آواز آ رہی ہوگی گروب ہمارا اس طرف ہے ماشاءاللہ علیکم اسراب طیبہ ختم تو انتو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پر صرف فائف سٹار ہوتل ہے ماشاءاللہ موسیقی یہ جو ہے میں مہمان جب مہمان آتے ہیں جسی طرح اس کی استقبال کیا جاتا ہے جس کو استقبال ملکی بولتے ہیں مطلب رویل ریسپشن جو ان کی پرانے انداز موتی تھی وہ تھی ابھی آئی ٹھنک ابھی آئی ٹھنک کچھ اور بھی ان کا باقی ہے لیٹس دیکھو اٹیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا سامان جو ہے سارا آ چکا ہے موسیقی بایلگا بشکریہ انونی ایک فامجل لوکال لایف او دیکھا ہے اسکرانج بایلگا یا شباب بیطاکم الصحہ والراحہ شکریہ شکریہ یا والد اس کا اردو آتی ہے اردو آتی ہے نا آتی ہے اس کا سپیک لیٹل بیٹ نا اس کا پوائنٹ پوائنٹ موسیقی 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 چیک ان ہو لیں آپ کو ہوتل کریو جو ہے بعد میں دیں گے اور اس وقت جو ہے میرے ساتھ کمرے میں ہوں گے الاستاد ابو باسم کیا ہی خوبصورت جو ہے ماشاءاللہ اس کے مناظر ہیں اچھی طرح سے اس کو ارینج کیا گیا ہے سبحاناللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سویمنگ پول ہے کچھ فیملیز ہیں تو وہ غیر مناسب ہوگا وہاں کی ویڈیو بنانا اور اس طرح آپ جب آتے ہیں تو یہ ہے سویمنگ پول ابھی تو موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے تو ایڈونٹ تینک اتنی سویمنگ پول کی ضرورت ہے لیکن ویسے بندہ جو ہے اپنی کچھ شوق پورے کرنے کے لئے یہ بھی یوز کر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارا جی بھئی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مراکش کے پرانے علاقوں میں یہاں پہ مراکش اتھا جاتا ہے المدین الحمراء سین لائک قصر الحمراء جو کہ غرناطہ اسپانیا میں ہے اسی کے طرز پر یہ سارا ہے جو ماشاءاللہ پرانا مراکش ہے یہ بنایا گیا ہے یہاں پہ حکومت کی طرف سے منع ہے لال کلر کے علاوہ یا اس سے ملتے جلتے کلر کے علاوہ آپ کسی بھی اور رنگ کی بیلڈنگ جو ہے اس کو رنگ کر سکتے ہیں باہر سے تو آپ کو یہاں پہ جتنی بھی آپ امارتے دیکھیں گے اس شہر میں ساری کی ساری جو ہے ریڈ ہی ملیں گی اس وقت ہم ان کے قدیمی علاقے میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے جو قدیمی اور جو لوکن لائف کی چیزیں ہیں وہ ساری ملتے ہیں یہاں پہ آپ ان کے کلچرال نکی کھانے پینے اور بہت سے چیزیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے میرے پیچھے جو آپ ٹاؤن دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں حی المللہ یہاں پہ آپ کو جو سپائسیز بغیرہ ہیں مروکو کی چائے بغیرہ جو بکیا جو زیتون کے آئل ہیں اور ان کے جو لوازمات ہیں الحمام المغربی جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے مطلب جو سپا ہے ان کا یا جوسرا جوسرے اگر لفظوں میں بولیں جو صفائی ہوتی ہے نا چہرے بغیرہ کی جسم بغیرہ کی اس کے حوالے سے مغرب جو ہے مروکو بہت زیادہ مشہور ہے اس کے سارے لوازمات یہاں پہ ان علاقوں میں ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوکل لائف دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کو اس طرح سیاحتی رنگ دیا گیا نا وہ خوبصورت کلچر آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ٹانگے سواری بھی موجود ہیں اس طرح لوکل مروکن جو ہے آپ اس میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں روٹی کو جو کس طرح لے کے جائے جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں ساتھ میں اس طرح یہاں پہ میں نے ابھی نوٹس کیا ہے کہ لوگ موٹر بائک جو ہے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس قسم کی چھوٹی والی اور لیڈیز بھی یہاں پہ چلاتی ہیں فیملی کے ساتھ وہ اگر وہ دیکھیں پوری فیملی جو ہے ماشاء اللہ بائک کے اوپر جا رہی ہے ہم آتے ہیں اس طرف یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ مثال جات کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے مروکو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیفرینٹ قسم کے کس طرح خوبصورتی سے یہ مثال جو ہے اپنی اصل حالت میں سجائے گئے ہیں جو کہ ان کی اوریجنل شیپ ہوتی ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ نوٹس کریں ماشاء اللہ تبارک اللہ احمد کیا ہی خوبصورت انداز میں یہاں پہ یہ ساری چیزیں سجائے گئی ہیں اچھا بھئے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھریلو عورت ہے کس طرح پرانے زمانے میں اہل مراکش جو ہے وہ اپنا چیزوں کا اوئل نکالتے تھے خصوص طور پر زیتون کا ہو یا کسی بھی پھول کا کسی بھی پودے کا وہ آپ کو یہاں پہ سارا نظر آ رہا ہوگا ماشاء اللہ تبارک الرحمن اوکی اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس نے بیج لیا ہے جس بھی چیز کے ہیں اس میں اوپر سے ڈالے ہیں اور ابھی اس کو اس طرح جو ہے گول گول پھیرتے جائیں گے یہ دیکھیں اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ پس پس کے جب تک کہ اس کا اوئل نہیں نکلتا تو یہ آپ کو اوریجنل اوئل یہاں پہ مل رہا ہے اورگان کا بالوں کے لیے اور جو ہے اوریجنل تھانکیو اچھا بھئی یہ جو اوئل ہے بہت زیادہ مروکو سے دنیا لے کے جاتی ہے چہرے کی خوبصورتی اور جسم کی خوبصورتی ہے چمڑے کی خوبصورتی کے لیے اور ساتھ میں جو ہے کچھ لوگ بالوں میں بھی اس کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پرانے طریقے میں جو اس کا اوئل نکالتے تھے وہ طریقہ آپ نے ابھی دیکھا ہے اور یہ مختلف مثال آجات ہیں جو کہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں آئی ڈونڈ نو کہ ان کا کیا کام ہے لیکن بہرحال یہ محول آپ کو دکھانا مقصود ہے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ چائے بغیرہ ہیں پھولوں کی مختلف چائے جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اچھا بھے یہاں پہ ابھی ہم چائے کا ذائقہ لے کے آپ کو دکھاتے ہیں جو شاہی مغربی ہے اسی طریقے سے آپ کو ابھی دکھائیں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے مغرب میں چائے دینے کا یہ دیکھیں گا آپ یا سلام تسلام یا سلام جی پھر اس وقت ہم سوق الملاح کے اندر داخل ہو چکے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو بند قسم کے ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر ہر قسم کی سواری بھی اندر چل پھر رہی ہے اگر آپ دیکھیں گزہ گاڑی بھی ہے پیشے بائیک بھی ہے اور اس طرف آپ بائیکوں کا رش دیکھیں جو کہ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے چل رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمہ ماشاءاللہ تبارک الرحمہ حبیبی نشوف انشاءاللہ اللہ اسعدہ یہاں پہ کپڑے ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ مارکیٹ جو ہے نا پھل جیم ہے اس وقت جو لوکل ہیں ان کے ساتھ خوئی عماد عش السوق سوق الملاح کم سنالوہ قدیم سوق یعنی کم سنال فوگ المیت سر ارگان کا جو آئل ہے نا صرف مروکوں میں ہوتا ہے اور یہ جسم کے لیے اور کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ اوپن مارکیٹ آگئی ہے یہاں پہ اس طرف دیکھیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے مٹی کی چیزیں بھی موجود ہیں اور یہ سارے مثالجات بھی یہاں پہ موجود ہیں اچھا پہ یہاں پہ یہ دیکھیں سرما ہے اور یہ نیل جو ہم لگاتے ہیں کپڑوں میں اس کا اصل جو ہے جو پتھر ہے وہ موجود ہے یہ چیز میں اور ناصر نے ہمارا جو رائس کا ویلوگ ہے اس میں ہم نے ڈھونڈی تھی یہ جو پرندے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ ویلوگ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتائیے گا نہیں دیکھا تو رائس ویلوگ لکھیں زبیر ریاض کا آ جائے گا یہاں پہ گھومتے پھرتے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک ہالسل مارکیٹ میں چل رہے ہوں ان کی جیسے جیسے ابھی رات کا ٹائم ہونے لگا ہے مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں اسی مارکیٹ میں چلتے جائیں آپ کو اسی قسم کی یہ سارے ماشاءاللہ پرانے طرز تعمیر کی مارکیٹیں ملیں گی لیکن ایک کلر جو ہے آپ کو یہاں پہ وہی غالب نظر آئے گا جو کہ ریڈ کلر ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں حی الملاحہ کے پاس یہ میرے پیچھے قصر الباہی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنوائی تھی آج سے کوئی ایک سو بیس تیس سال پہلے جو یہاں کے پرائم منسٹر تھے عبدالعزیز السلطان کے زمانے میں جو اسی علاوی خندان محسی سے مطلب جو بادشاہی سلسلہ آ رہا ہے اسی عبدالعزیز کے بادشاہی کے دور میں جو وزیر آزم تھا جس کا نام تھا با حماد انہوں نے یہ پیلس بنوایا تھا یہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب یہ انیس سو میں پورا ہوا تو اس وقت با حماد خود مر گیا تھا اور اس کو رویل پیلس بولا جاتا ہے آج بند ہے ہم اندر وزیٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس کے فوٹو دیکھیں انٹرنیٹ پر تو بہت خوبصورت ہے اندر اور بہت بڑی قصر بنی ہوئی ہے بلکل حی الملاحہ کے پاس ہی ہے یہ میرے پیچھے حی الملاحہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ قصر الباہی ہے اس حوالے سے مشہور ہے مراکش کی تحریک ہی حوالے سے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سو قلباہ یا تقریدیا کرافٹ مارکیٹ جو ہے وہ بھی بالکل اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے اسی کے نام سے تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اندر کس قسم کی چیزیں ہیں مختلف قسم کے کرافٹ جو بنے ہوئے ہیں ہاتھوں سے جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ سارا نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ ایک سو بیس درہم کا ہے ساٹھ سے ستر ریال کی آس پاس کا ایک ہے جو کہ میرے خواب سے بہت مہنگا ہے لیکن قوالٹی اس کی بہت ہی اچھی ہے مارکیٹ جو ہے اندر سے زیادہ تر جو لیڈیز ہیں ان کے جو یہاں پہ لوکل گھروں میں لباس پہنے جاتے ہیں اسی کی حوالے سے ہے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو لباس ہے وہ کتنے کا ہے ایک سو بیس مروکن درہم کا ہے اس کا کپڑا جو ہے تھوڑا اچھا ہے اور یہ جو ہے دو سو بیس جو ہے درہم مروکن ان کا ہے اور یہاں پہ یہ والے سارے ایٹیز میں کر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بہت ہلکا سا ہے پیچھے جو ہے میرے جو انگلیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کلیار یہ ہلکا کپڑا ہے یہ والا جو ہے اچھا کپڑا ہے تو آپ نے دیکھ تقریبا ایک سو بیس درہم اسی درہم سے شروع ہو کر دو سو بیس درہم تک یہاں پہ جو موجود ہے وہ آپ کو مل رہا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں اور یہ بھی ایک ڈیزائن ہے جو کہ یہاں پہ گھروں میں لوگ پہنتے ہیں جو ان کے عورتیں پہنتے ہیں یہاں پہ آپ سوک الباہیہ میں آئیں تو عم ابراہیم کے پاس آئیں بہت اچھا اخلاق کا بندہ ہے اسلام اہدہ رجالی اہدہ نسوانی اہدہ نسوانی یہ اور یہ ہے لیڈیز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی یہ چیز جو ہے کمال کی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اوکے یہ جو ہے سارے یہاں پہ مرد حضرات کے لیے لباس ہیں مروکن جو آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ پہنتے ہیں اہدہ کم سعروں اہدہ مئے و ثمانین اہ سلام اہلی باعدو اہمیتہ اونو ثمانین ایک سو اسی دو سو بیس اور تین سو بیس کا یہ جو ہے تین ڈیفرنٹ ہیں یہ جو ہے ڈیڑھ سوک ہے اور یہ جو ہے اٹھائی سوک ہے لیکن ان کے پیچھے جو ہے ہود نہیں ہے ان کے پیچھے جو ہے آپ کو نظر آئے گی ہود جو ہے وہ لگی ہوئی ہے مرہ جو رویل لباس ہے کہتے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا سو انیوے ممکن احنا آنا جر ممکن ہاتھ ہے بعد دنک اہا جر بنتا ہے ایو ایو تو ابھی عام ابراہیم جو ہے ہمیں ایک ٹرائی کروائیں گے جو مروکن لپس ہے وہ میں پہنے لگا ہوں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یہ والا جو ہے بھر نارمال ہے آپ اچی سے چیز دیکھیں حبیبی حبیبی حبیب یابو ابراہیم یا سلام حبیبی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوکے ایوہ یا ولد اللہ علیق يا ابراہیم حبیب بسم اللہ بسم اللہ اوه مکانشی ایش تقولون مرحبا مرحبا مغرب مرحبا 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 انتا شو یا سلام او بيت تعمل لکید ایوہ ایوہ مغربي 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 ماشاءاللہ طیب ابراہیم زی هادا اللبس المشاهد اللی بیشوف اذا جا ہینا کم يكلفو كلو يكلفو نقول لك هادا تینسو بچاس مروکن درهم مراکش بانجا مرحبا معاكم زبیر ریاض مغربي شکرا تسلم ابراہیم شکرا لکھ حبیب حبیب ہینا نقولون بالصحہ والراحہ حبیب واللہ حبیب واللہ حبیب یار بڑے ہی اخلاقے بند ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اللہ اس وقت حبیب حجیب ہے اس وقت ہم ٹانگیں کی سواری لے کر جا رہے ہیں سوک الملاحظ ساحت الفنا کی طرف ساحت الفنا یہاں کا ایک مشہور جگہ ہے اب وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا چیز ہے سامنے بیٹھ چکا ہوں بھائی صاحب کے ساتھ کیا واقع ہے حیال جماع العمود حبیب حبیب باقی آپ ساتھ میں سارا لوکل لائف بھی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں شیسما کی عامد خلیل 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 نہیں سکتے ہیں انا من پاکستان بس مسکان المدینہ مناورا وہی ٹانگا چلا رہے ہیں سو جاں سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے وہ ہے ساحت الفنا آپ کو مروکل میں ایک یہ لائف بھی بہت زیادہ نظر آئے گی جو کافی شوپس ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہو رش کے مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھی چیز ہیں یہاں کی وہ یہ ہے یہاں پہ آپ گرد و غبار نہیں ملے گا جو ماحول ہے وہ بہت ہی صاف ہے سارا اس کو بولتے ہیں ساحت الفنا یہ جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آئی تنک کوئی فنشن بھی ہو رہا ہے اچھا بھئی یہاں پہ جو ہے کرتب وغیرہ یہ دکھاتے ہیں اور ان کی جو ہے اگر آپ وڈیو بناتے ہیں تو آپ کو یہ چپک جائیں گے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ جن کی فوکس ہے کہ وڈیو نہ بنائیں چلتے پھرتے جو ہے آپ محول کو انجوائے کریں دیکھیں اس وقت ساحت الفنا میں ہم سب سے اہم جگہ پہ آ چکے ہیں کیونکہ میں خود جو ہے بھوک سے نڈھال ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں ریسٹرنٹ ایریاز میں سریٹ فوڈ آپ کی مروکن جو ہے وہ ابھی آپ کو میں دکھانے بھی لگا ہوں وہ جو آپ کو منارہ نظر آ رہا ہے اس طرف ہم وہاں پہ اترے تھے اور یہ سارے یہاں پہ مختلف قسم کے کرتب دکھائے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح اور یہاں پہ سارے اگر آپ دیکھیں یہ سارا سریٹ فوڈ ہے اس طرف اور ہم یہاں پہ بیٹھیں آپ کو زیادہ تر جو مجھے یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے وہ ہے باربیکیو سسٹم آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس قسم کا باربیکیو سسٹم ہے یہاں پہ مختلف قسم کے یہاں پہ آپ کو جو چکن ہے فش ہے میٹ ہے کلیجی ہے سبزیاں ہیں یہ سارے باربیکیو کر کے ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ چامپے بغیرہ بھی ہیں اور یہ چکس و غرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ماشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک ڈش جو ہے بن کے جا رہی ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن شکرا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھانے میں کیا کیا چیز بن رہی ہے یہاں پہ آپ کو سارا سی فوڈ نظر آئے گا جو کہ یہاں پہ فرائی کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ٹپس جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گے ٹھیک ہے گائے کا گوشت ہے گائے کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے اس کے گوشت ہے یہ سارا جو ہے نا سنٹر میں ایک قسم کے ڈھابے سٹائل میں سارا سسٹم بنا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں بہترین قسم کا سسٹم ہے یہاں پہ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں فرس ٹائم ای ڈونڈ نو کی یہ کیا چیز ہے زلافہ کبیرہ زلافہ کبیرہ شن ہوا یہ جو ہے نا کوئی بڑی ہی عجیب چیز ہے یار یہ کوئی تیڑے مکوڑے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے حلال جو ہے یہ سارے پورے سٹار لگے ہوئے ہیں اور یہ چیز بیچ رہے ہیں اور یہ جو ہے ملا ہے ہمیں دس درہم میں لیٹس ٹرائی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کیس طرح کھایا جاتا ہے نکال کے دکھائیں کہ کیس طرح کھایا جاتا ہے ابھی ٹرائی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسے یار یہاں پہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ چیز نکلی ہے اندر سے ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں اس طرح آگے چیئر سے وہ کھا کے اس کے اندر جو ہے اس کو پھینکتے ہیں اسی کو بولتے ہیں قل سیرو فی الارد دفن درو جاؤ گھومو پھرو اور جانو کہ باقی جو قومیں ہیں کس طرح رہتی ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ جب چلتے پھرتے ہیں زمین میں تو آپ کو ایسی عجیب و غریب چیزیں بھی کھانے کو دیکھنے کو سمجھنے کو ملتی ہیں کھانے کا نام جو ہے آپ لوگوں نے کومیٹس میں بتانا ہے اگر آپ لوگ جانتے ہیں یقین کریں کہ میں نے پہلے دفعہ زندگی میں دیکھا اس طرح کھانے کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے جوس کے حوالے سے آئیے آپ کو وہ دکھا دیں حالواللہ کیف حالک حالواللہ حبیبی حبیبی اچھا یہاں پر دیکھیں حبیبی یہاں پر دیکھیں یہ سارے جو ہے جوس کی شوپ ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا اچھا تھا لیکن مہنگا جو ہے بہت زیادہ ہے ہم چار بندے تھے ہمارا کھانا جو ہے تقریباً پانچ سو بیس درہم میں آیا ہے دو سو اٹھائی سو سعودی ریال کے آس پاس جو ہے یہ سارا بنتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے اس لحاظ سے جو باربیکیو تھیں اگر ہم مدینہ میں ہوتا ہوں تو میں اس طرح کا جو کھانا ہے شاید ڈیٹ سو ریال میں چار بندوں کو کافی ہوتا ہے اچھا اس طرح مارکیٹ میں آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ڈرائی فروٹ کی شوپ وہ بھی ملتی ہے جیسے یہاں پر اسی درہم آپ کہہ سکتے ہیں پچاس ریال کیلو کی ایک خجور ہے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور ساتھ ہی اس طرف یہ جوس کی شوپ ہے یہاں پر رش کم ہے تو یہاں پر سے میں ایک جوس جو ہے اپنی لے لے لیتا ہوں کہ کس قسم کا جوس ہے ماشا اللہ وہ دیکھیں یہاں پر کوکٹیل ہے یہ جو ہے کوکٹیل ہے مکس لیتس ٹرائی دس مکس جوس بسم اللہ جوس اچھا ہے اسی کو ایک میں آرڈل کر رہا ہوں ممتاز خوگل جہید جوس اچھا تھا ماشا اللہ بیس درہم کا ملا ہے اس کی جو ہے مناسب پر آئیس تھی صحیح تلفنا میں اگر آپ اندر چلتے جائیں گے تو ڈھابوں کے بعد اس قسم کے آپ کو جو تقریدی ریسٹورنٹ ہے وہ بھی سارے یہاں پر ماشا اللہ بہت زیادہ ملیں گے رنگ پرنگا محول ہے اس پورے بازار میں اس پورے ماحول میں لیکن آپ یہاں پر بچوں کے ساتھ آکے انجوائے کر سکتے ہیں میرے خیال سے جیسے جوس ہے پانی ہے یہ چیزیں آپ یہاں سے خریدیں ہلکی پھلکی لیکن آپ نے کھانا کھانا وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ باہر کھائیں میرے خیال سے میں اگر فنینشلی بات کروں اچھا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک جو صاحب دکان تھے جنہوں نے اپنی چیزیں بیچ رہے تھے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس طرح دوسرا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں جو لگا ہوا تھا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ڈھول دھماکے کے اوپر تو یہ ایک قسم کا یہاں پر آپ کو ماحول ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جو باقی اوارال جو سیاح آئیوں ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو سسٹم سارا یہاں پر ہے ایک کلچر بھی ان کا اس میں شامل ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ابھی جو میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے یا میں نے خود بھی جو دیکھا ہے بہت ہی ایک عجیب منظر تھا جس میں وہ اللہ کے رسول کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی برکت ہم پر حاضر ہو اللہ کے رسول حاضر ہیں اس طرح کے کچھ الفاظ وہ کہہ رہے تھے تو یہ آپ کو دکھانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کا یہ بھی ماحول ہے اور لوگ جو ہے بسکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے نا وہ بسکلی یہ جو بجا رہے تھے نا اس کو انجوائے کر رہے تھے نہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو صحیح یا غلط سمجھ کے اس کو دیکھنے کے لئے آئے تھے ان کے جو ختم ہوانا جب پرگرام اس کے بعد جو لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کیے اور دعا جو دی ہے نا اس نے آپ کی جو ساتوں نسلیں جو ہے نا سب کی یہاں پر بخشوا دی ہیں سب کی لئے دعا کیے کہ جو پیسے دے اس کی ساتھ نسلیں جو ہے وہ ان کو اللہ پاک جنت نصیب کریں بہرحال میں جب پہلے آیا تھا وہ جب بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب ان کی طرف کیمرہ میں نے جیسے ہی گھمایا تو وہ فوراں اٹھ کے آئے اور اس نے جب مجھ سے کہا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو پیسے بھریں اس کے کہا نہیں لیکن وہ آپ آنکھوں سے سمجھ جاتے ہیں تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے میں واپس آیا میں نے کھلے پیسے کرائے اور دس دن ہم جا کے اس کو دیئے پھر میں نے جو ہے وہ ساری ویڈیو بنائی تو وہ آپ لوگوں نے دیکھی جو یہاں پر ماحول تھا اچھا بھئی یہ جو آپ اوپر کانٹے دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ کوئی مچھلیوں کا شکار نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ بوتلیں جو ہے وہ شکار ہو رہی ہیں آئی ٹھنک آپ کچھ پیسے دیتے ہیں یہاں پہ اور پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے آپ کسی بوتل کو جو ہے وہ گرا لیں بائی دی وئی آج ایٹین نوویمبر ہے اور ان کا جو نیشنل ڈے ہے وہ بھی آج ہی کا ہے تو آئی ٹھنک میں اس وقت بہت سخت تھک چکا ہوں مجھے واپس ہی جانا ہے ہم نے صرف ایکسپلوری کرنا تھا وہ کر لیا واقع انجوائے کرنے والی پارٹیاں جو ہے وہ اور ہیں وہ کریں گی اپنا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو آج سارا محول ہے نیشنل ڈے کے حوالے سے ایسے بنا ہوا ہے یا ان کا ہر دن ایسا ہوتا ہے یہ بات میں پوچھ کے جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو ہے ایک مشہور نشانی ہے ایک منارے کی اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں سارے ٹانگے والے جیسا کہ ہم ٹانگے سے آئے تھے یہاں تک سگل بللاح سے یہاں تک تو وہ سامنے وہاں پہ روڈ ہے ہمیں وہی پہ جانا پڑے گا یہ ہمارے گروپ کے لگنے ہیں ایوہ وہی ہیں صبر صبح سے اثر سے جوانا غائب تھی ابو عبدالعزیز وین مختفی وین اختفیتو وین اختفیتو صح یا حبیب لا خلی دا من المغرب انا دور علیکم فینکم اچھا کہتے ہیں ابی جو لیٹس جو زلزال آیا تھا اللہ پاک ان کی مشکلات اصان فرمائے اس میں کہا گیا کہ یہ بھی گر گیا ہے لیکن یہ گرا نہیں تھا موجود ہے میرے پیچھے جو آپ منارہ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی ہم نے ہسٹری نکال لیا ہے کہ اس طرح کے تین منارے ہیں پوری دنیا میں اس کو بولتے ہیں منارہ القتبی ہے ایک جو ہے یہاں پہ مراکش میں ہے اور ایک جو ہے ریبات میں ہے اور ایک جو ہے شبیلیا اسپانیا میں ہے اس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی جب زلزال آیا تھا دو تین مہینے پہلے تو کہا گیا تھا ہر جگہ کے یہ منارہ جو ہے گر گیا ہے لیکن یہ اندلسی دور حکومت کا منارہ بنا ہوا ہے جو کہ زلزال سے بھی نہیں گرتا الحمدللہ ابھی تک ویسے کا ویسے موجود ہے تو یہاں تک جو ہے ہم ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں اس انفرمیشن کے ساتھ کہ یہاں پہ جو ماحول ہے ساحت الفنا میں یہ ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے اور صبح چار بجے تک جو ہے ایسا ہی چلتا رہتا ہے یہاں بہت زیادہ عوام آئی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ سارے انجوائی ہی کرتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں مروکو کے اور بھی لوگز آئیں گے اسی طرح ہم چلیں گے پھریں گے مختلف دنیا کی مختلف قومیں مختلف ثقافتیں جو ہے آپ سب تک پہنچائیں گے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ